اسلام علیکم فرنڈز کہ ہم اتنی زیادہ دوائیاں تو ظاہری سی بات ہے ہر وقت نہیں کھا سکتے اور اسپیشلی جب چھوٹے بچے ہوں تو ان کو تو آپ بالکل بھی یہ دوائیاں نہیں دے سکتے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا مسترڈ آئل تاکہ آپ نزلہ زکام اور خانسی جیسے مسائل کا شکار نہ ہوں تو یہ ریمیڈی آپ کو بہت کام آنے والی ہے اور آپ اس ریمیڈی سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے مسترڈ آئل لے لیا ہے سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے تو یہ یہاں پر میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے آپ کو ویڈیو میں دکھانے کے لیے کیونکہ میرے پاس آلرڈی یہ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوں گی لونگیں اور لونگیں آپ چھے سے آٹھ لونگیں آپ لے لیے گا جتنا میں نے آئل لیا ہے اس کی ہی ریکوائرمنٹ سے میں نے لونگیں لیا ہے اگر آپ زیادہ آئل بنا کر سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہاں میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا تھا اور فریم بہت ہلکی رکھنی ہے وہاں آئل جل ج جائے گا اور آئل سے پہلے جو ہے فرینڈز وہ آپ کا برطن جلنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اتنا تیز اس کی فلیم کو نہیں کرنا اور اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں ساری لونگیں اور ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ بالکل جل نہ جائیں ہمیں اس کے اندر جلانا ہے ساری لونگوں کو اور کوشش کریے گا کہ چولے کی جو فلیم ہے وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو اور آپ تھوڑا سا چولے سے بھی دور رہ کر کھڑے ہوئے گا اس لیے جب جس ٹائم ہم اس کو جلاتے ہیں تو یہ ایک دم سے اس میں سے نکل کے باہر بھی آ سکتی ہے تو جس ٹائم یہ جلنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے کیرفل رہنا ہے اور یہ میں نے چولے سے اس کو ہٹا لیا تھا یہ اچھی طرح سے جل چکی ہے فرینڈز اور اب یہ بہت گرم ہے اس کو ہم نے بالکل بھی کچھ ٹچ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اس کو ہم نے بس ایسے ہی روم ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے فرینڈز اب تک یہ تھنڈا ہوگا تو میں آپ کو اس کے بینیفٹس بھی بتا دیتی ہوں اور میں آپ کو اس کا یوز بھی بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو کس اس طرح سے یوز کرنا ہے کیونکہ فرینڈز دوائیاں جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہر وقت کی دوائیاں کھانا بھی اچھا نہیں ہوتا اس سے بھی آپ کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ آئل جو ہیں آپ بنا کر رکھ لیں اور آپ کو اس کو پوری سردیاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا میں نے آپ کو دکھایا فرینڈز کہ یہ تھنڈا ہو گیا تھا روم ٹیمپریچر پر تو آپ نے اس کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ جب بھی آپ نزلہ خانسی یا گلے کی خراش یا پھر چیسٹ انفیکشن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں تو آپ نے یہ آئل لینا ہے اس کو ہلکا سا آپ نے گرم کرنا ہے اور آپ نے اپنے گلے کے اوپر اور اپنے چیسٹ کے اوپر اس کو اچھی طرح سے اس کو ملنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فوراں سے نہ تو پانی پینا ہے نہ ہی آپ نے کوئی دوائی کھانی ہے آپ اس آئل کو لگانے کے کم از کم ایک دو گھنٹے کے بعد ہی پانی لے سکتے ہیں یا پھر کوئی دوائی استعمال کر سکتے ہیں لونگوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ لونگوں کی چائے بھی بنا کر پی سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرے گی آپ کو نزلہ زکام اور گلے کی خراش میں اور چیسٹ انفیکشن کے لیے بیسٹ ہے جی فرینڈز میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپنے چیسٹ کے اوپر ملنا ہے اور گلے کے اوپر آپ نے اچھے سے مساج کرنا ہے اس کا اور اس کو تھوڑا اگر آپ گرم کر لیں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا فرینڈز اس کا ڈبل ایفیکٹ ہو جائے گا آپ کی باڈی کے اوپر آپ کو یہ جلدی فائدہ کرے گا اور آپ نزلہ زکام خانسی گلے کی خراش اور چیسٹ انفیکشن سے محفوظ رہیں گے پوری سردیاں اگر فرینڈز نزلہ بہت زیادہ ہے اور چیسٹ انفیکشن بھی بہت زیادہ ہے تو آپ پین میں پانی گرم کریں اور اس میں لونگے ڈال کے اسٹیم لیں تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور نزلہ خانسی اور زکام جیسے مسئلوں سے آپ کو نجات مل جائے گی تو فرینڈز اب آپ یہ آئل بنائیں اور اپنے پاس اس کو سیف کر کے رکھ لیں اور اس کو آپ کافی لمبے عرصے بھی استعمال کر سکتے ہیں پوری سردیاں آپ اس کو بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور فرینڈز یہاں پر آپ کو ایک بات اور مینچن کر دوں کہ اگر آپ کو پسلیوں میں بہت زیادہ ترد ہو جاتا ہے خانس خانس کر خانسی کی وجہ سے جو ہے بہت ایفیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کی جو پسلیوں ہوتی ہیں تو آپ اپنی پسلیوں کے پر بھی آئل لگائیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا کیونکہ فرینڈز ان پرابلمز کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بیچارے بڑے پرابلم میں آ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد اس پرابلم سے نجات حاصل کر لیں اور اس وائل کو فرینڈز آپ رات کو سونے سے پہلے اگر لگائیں تو آپ کو بہت اچھا اس کی ریزلٹ ملیں گے اور چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں فرینڈز یا آپ ان کو بھی بلکل بے فکر ہو کے لگا سکتے ہیں اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کر کے سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ